آج کے جو قانونی معاملات عدالتوں میں زیرے سمات رہے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سائفر کیس اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے معزز مہمان قانونی ماہر موجود ہیں پروگرام کیپٹل ٹاک میں بریس طرف اللہ صاحب جو پات سوال تھے اس کو آج دوبارہ پڑھا بھی گیا آٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کیا ان کا جواب مل سکے گا اس ریفرنس کی سپریم کورٹ میں پریکٹس سے یا جو منصور علی شاہ صاحب نے بڑا ہم کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلہ نہیں جا سکتا اپیل دوبارہ سنی نہیں جا سکتی کیا ہوگا اس کا نتیجہ دیکھئے میں دونوں بات ہوں پہلے میں ٹرائل پر رائے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں قانونی بات پر آتا ہوں میری رائے اس معاملے میں بہت سخت ہے میں بھٹو ایسٹ نہیں ہوں نہ پیپل پارٹی میں کبھی اسوسییٹ رہا ہوں لیکن یہ میں ایزہ طالب علم تاریخ کی اور طالب علم قانون کے سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تین اور چار کا بات کیا بیندیر بھٹو کی کتاب پڑھیں ڈاٹر آف دی ایسٹ وہ کہتی ہے کہ فور پنجابی ججز ہینڈ مائی سندھی فادر بدقسمتی سے چار پنجابی ایک طرف ہو گئے اور تین ایک طرف ہو گئے یہ بدقسمتی ہے ان میں سے ایک نے آکے افتخار آمد کے پروگرام میں غالباً چینل بھی شاید آپ کی تھا اس کا ذکر بھی کیا گا میں نے خود سنا ہوا یہ خود میری راہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سکیم بنے کہ بھٹو بری ہو میں آتا ہوں بعد میں ہوں کہ قانونی راستہ کیا ہے میں اس سے اگر ہی نہیں کہتا جو کچھ ہو رہا ہے اور میں اگلی بات کہتا ہوں ان چار ججوں کو پھانسی کی صدا رہی جائے قتل میں میں دس طفعہ یہ بات کہا چکا ہوں اگر یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پھانسی دی تھی تو غلط دی تھی تو قتل تھے نا وہ تو اگر میں قتل کرو تو مجھے پھانسی ہوتی نصیبت نے شاہو کیوں نہیں ہو سکتی مر گیا نا پوسٹ تھمس کرو میری ریسک معاملے میں بہت سخت ہے اب آئیں قانونداری پہ قانونداری میں یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے غلط یہ صحیح جو پاکستان کا قانون ہے اس کے تحت جو جنجمنٹ فائنل ہو جاتی ہے ریویو اگر نہیں ہوا اس کا سپریم کور اس میں ہو چکا ہے اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے ریفرنس جو ہے بنیادی طور پر ایک اپینین دیتا ہے یہ الگ بیس ہے کہ حسبہ میں سپریم کور نے غلط قانون سیٹ کر کے کہا کہ جو بھی ہم اپینین دیں گے اس کی حصیت بالکل ہوئی ہوگی جو ہماری ججمنٹ کی ہے یہ بھی غلط ہے اس لئے اپینین ہوتی ہے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک سو چیاسی کے تیار آئین کے تیار جو ریفرنس آیا ہے وہ کورٹ کی جو ججمنٹ اس کو اپسٹ نہیں کر سکتا اس کا حل کیا ہے میں حل بتاتا ہوں جو دنیا میں ہوا ہے ایک حل انڈیا میں کیا گیا ہے ایک انگلینڈ میں کیا گیا ہے اور میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کئی دفعے یہ گزارش بھی کی شاید وہ ان کے نہیں ہوگا علم میں یہ توجہ نہیں کی انہوں نے میں آج الاللان کہہ دیتا ہوں انڈیا کے اندر کیوریٹیو ریویو ہے کیوریٹیو ریویو کا مطلب یہ ہے جنہوں نے خود ہی طائق کر لیا کہ ہمارے پاس لوگ آئیں گے اگر کوئی میس کریج ہوا ہے تو چھے مہنے سال نہیں دس سال بعد بھی ہم ریویو سنکی ہم اس کو اپسٹ کر دیں گے یہ کچھ دفعہ وہ کر چکے ہیں پاکستان میں یہ پرنسپل حالانکہ ہم نقل مارتے ہیں انڈیا کی اکثر جو اسپورڈنس میں وان ایٹی فورت تی تو ٹھوٹل نقل ماری ہے ہم نے لیکن اس معاملے میں ہر میں نقل نہیں ماری یہ جازی قاضی فیضیسہ کے کیس میں اس کو ٹرائی کیا گیا ایک کیورٹی ریویو فائل لیکن ویڈراؤ کر لیا گیا لہذا ہمارے ہاں سو خاری اویلیبل نہیں ہے انگلینڈ کے اندر دو کیس ہوئے تھے یہ زبیری صاحب ماشاء اللہ بیرسٹر ہیں ان کو مجھے بہتر پتا ہوگا سینئر وکیل ہیں گلڈ فورڈ فور برمنگام سکھ گلڈ فورڈ کے چار لوگ کو سزا ہو گئی آئی آر اکے تھے آئی ریپابلگن آرمی کے برمنگام میں چھے کو سزا ہو گئی سزا ہو گئی کچھ سالوں بعد پتہ جلا کہ وہ جو ایویڈنس دسکرپ سزا کی گئی تھی وہ ایویڈنس ٹینٹ ایڈ تھی یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کرمیل جسٹس ریویو ایکٹ لائے پارلیمان میں اور پارلیمان نے کمیشن منایا ریٹی آر جس کا وقلہ کا ان سے کہا کہ وہ کمیشن اگر یہ کیس دیکھتا ہے کوئی بھی کہ جو کیس میں مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے تو وہ دوبارہ کوٹ کو بھیجے گا اور کوٹ کو امپاور کیا گیا کہ آپ دوبارہ سن سکتے ہیں تو سو فار یہ جو پاکستان کا قانون ہے اس میں اسی کی گنجائش ہے یا تو کیروٹیویو ملیں جو نہیں لیں گے یہ اب پاکستان کی پارلیمان کو لا بنانا چاہیے اور بھلے یہ ریفرنس میں اس کو بتا دیں کہ پارلیمان لا بنائے اور پارلیمان اور بھی کیسز زبیری صاحب نے ٹھیک کا تمیز الدین کا کیس پاکستان کا ستیہ ناس کر دیا دو سو کیس دو سو بھٹو کیس زفر علی شاہ کیس اور تب اے سیٹی تھری کا کیس جو ابھی آیا ہے ستیہ ناس کر دیا پاکستان کا انہوں نے اب آپ نے یہ سارا یہ قانونی راستہ جو بلتانیہ میں اختیار کیا گیا اور انڈیا میں اس کوٹ کو چاہیے جس کی طرف کہہ دیں لیکن میں سب پارٹیوں سے کہوں گا اچھا پی ٹی ای گورنمنٹ میں اچھا ہماری گورنمنٹ یہ لا بنائیں اور تاریخ کو اسی کوٹ سے صحیح کرائیں چلے یہ تو پارلیمنٹ کی طرف جاتا ہے محلوہ شبیش آسد کیا ممکن ہے کہ اس ریفرنس کے نتیجے میں ماضی کی اتنی بڑی غلطی جس کو تمام ہی سیاسی جماعتیں اس فیصلے کو غلط سمجھتی ہیں عدالتی قتل تصور کرتی ہیں اس میں زلفقار علی بھٹو کو بری قرار دیا جائے اس کا تائین ہو سکتا ہے یا قانونی طور پر یہ ممکن نہیں نظر آرہا دیکھیں جی یہ اس بات میں دو آرہ بلکل نہیں ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا تمام سیاسی جماعتیں اور آل لیگل ایکسپرٹس آر سینگھ کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا اب اگر میں قانونی پیچیدگی پہ آؤں تو سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ججمنٹس پر انکیوریم کیا ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی کوئی غلط ججمنٹ ہے یا دو انکنسسٹنٹ آرہ موجود ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی غلط ججمنٹ کو درست کرے سو میرا اپنین تو اس میں بہت واضح ہے کہ اگر یہ ون ایٹی سکس میں ایڈوائزری جوریز ڈکشن میں بھی ہوتا جی تو ون ایٹی فور تھری میں یہ سپریم کورٹ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ اپنی غلط ججمنٹ کو درست کرے کیونکہ اگر اپنی غلط ججمنٹ کو سپریم کورٹ درست نہیں کرے گی it holds the field اور وہ قانون کسی اور بندے پہ اپلائے ہوگا کیونکہ تمام کورٹس پہ تمام ہائی کورٹس پہ وہ کانون بائنڈنگ ہے کوئی اور کورٹ including the ہائی کورٹس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو per incurium in other words غلط قرار نہیں دے سکتی so یہ تو political question aside even otherwise سپریم کورٹ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ اپنی غلط ججمنٹ کو درست کرے چھیک اچھا آپ کہہ رہے چھیک ہے so this is اچھا اب میں ذرا تھوڑا سا اس ججمنٹ پہ روشنی ڈالوں آپ عابد زبیری صاحب کی میں بات سے تائید کرتا ہوں کہ یہ seven members bench judgment تھی جس میں سے اگر آپ three member bench جو minority view ہے جسسس دوراب پتیل کا leading ہے اس میں view ان کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کے پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں انہوں نے تمام evidence جس کی basis پہ یہ conviction کو رکھا گیا انہوں نے ان تمام evidence کو one by one thrash کیا ہے اور اور تینوں جو basic points ہیں آپ کسی first year law student سے پوچھیں گے اگر تو وہ بھی آپ کو بتائے گا جو supreme court نے جو جو mistake کی ہے اس judgment میں ایک کہ آپ کسی approval ہمیں آگے پڑھنا ہے لیکن آپ نے اہم نکتہ اٹھا ہے ہم کوشش کریں گے مستقبل میں اس کو discuss کر سکے ایک بات آپ کو clear کر دوں کیونکہ ہم اسی topic پہ ہیں یہ بڑی important ہے جسٹس دوراب پٹیل نے جو بہت خوبصورت بات ہے ان کی judgment میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قصوری صاحب جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہے ان کی وہ اس وقت اس وقت انہوں نے بعد میں کوشش کی بارہا people's party join کرنے کی تو honorable judge نے کہا کہ اگر کسی کے والد کی وفات ہو جاتی ہے یا مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ کیوں دوبارہ party join کرنے کی کوشش کرے گا intelligence reports پہ rely چلیں یہ بلکل اہم نقطہ ہے اب بیرسی شبیر شاہ نے رستہ بتایا ہے آگے کا کیا موجود ہے